آج میں آپ دوستوں کے سامنے ایک مولا علی علیہ السلام کا ایسا ہی فیصلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں مولا علی علیہ السلام سے حل کروایا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اہد رسالت میں ایک بیل نے ایک گدے کو مار ڈالا یہ واقعہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ذکر کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اس بیل اور گدے کے درمیان فیصلہ کرو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا کیا فیصلہ ایک جانور نے دوسرے جانور کو مار ڈالا بڑی تحجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اب تک تعلیم دیتی رہے اور جب ایک مقدمہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اے اصحاب اس بیل اور گدے کا فیصلہ کرو تو اصحاب کا جواب ہے کہ یا رسول اللہ اس بیل اور گدے کے درمیان کیا فیصلہ کریں کہ ایک جانور نے دوسرے جانور کو مار ڈالا جانور کو کیا سزا دی جا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لی تم اس کا فیصلہ کرو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ اگر بیل نے گدے کے تھان میں داخل ہو کر گدے کو مار ڈالا ہے تو بیل کا مالک ذمہ دار ہے مالک جرمانہ دے گا اور اگر گدہ بیل کے تھان میں گھس آیا تھا تو اس صورت میں بیل کے مالک پر کوئی تاوان نہیں یہ فیصلہ سن کر حضرت سرور قاہنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ آسماء کی طرف بلند کر کے فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسے شخص کو قرار دیا جو واضح فیصلہ کرنے والا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ فیصلہ کس قدر سنگین تھا کہ مولا علی علیہ السلام نے دو جانوروں کے درمیان فیصلہ کیا انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنا آج کل بہت مشکل ہو جاتا ہے خود خلیفہ بنے خلافت پر قابض ہوئے ان کے درمیان تو انسانوں کے فیصلے آتے رہے اور وہ انسانوں کے درمیان فیصلہ کوئی ایک فیصلہ جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکے تھے وہاں بھی بار بار مولا علیہ السلام ہی فیصلے کرتے تھے تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ مولا علیہ السلام نے دو جانوروں کے درمیان فیصلہ کر دیا اتنا پچیدہ سوال اور اتنی آسانی سے حل کر دیا یہ تو بس مولا علیہ السلام کی شان ہے کہ ایسے پچیدہ اور اس سے بھی پچیدہ طرف مسائل مقدمات کو مولا علیہ السلام جو ہیں وہ ایک پل میں جو ہے حل کر دیتے تھے اللہم سلیلہ محمد و علی محمد